واشنگٹن نے اسرائیل کے ساتھ اپنے معمول پر لانے والے معاہدے کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات کو سٹیٹ 35 لڑا کا تیاری خریدنے کی اجازہ دینے پر دعویٰ کر دیا ہے اسرائیل یو اے ای کے لیے مخصوصی ہتھیار کی نظام کی امریکی فروت کے مفاریات نہیں کرے گا اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نتنیاہو اور وزیر دفاع دینی گانز نے ابو زبی کے ذریعے طلب کی گئے ہائی ٹیک ایف 35 جنگی تیاروں کے ایک واضحہ حوالہ میں کہا اسرائیل کی ہائی ایلکیٹیوٹ آرمی ایچ کے تحفت کے ایک بصول کے تحت امریکہ خطے کے دوسری ممالک کو جدید اسلحات کی موجودہ فروت پر اس سے مشورہ کرتا ہے یو ایس اے اور خلیجی عرب ریاست بہرین کے ساتھ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے محایدے کے تحت سرکاری تعلقات قائم کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنی فوجی برطری کو برقرار رکھنے کی گوہت کا اعادہ کیا ہے واشنگٹن نے اسرائیل اور امارات کے مابین معمول کی مائدے کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات کو ایف 35 سٹیٹ جیک خریدنے کی اجازت دینے پر گوہت کرنے پر اتفاق کیا ہے بینی گان نے اس ہفتے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے ساتھ واشنگٹن میں محایدوں پر اتفاق کیا تاکہ انہوں نے اور نیتنیاہوں نے کہا کہ اسرائیل کی فوجی صلاحیتوں میں نمائی اضافہ ہوگا انہیں نے جمعے کو کہا چونکہ امریکہ اسرائیل کی فوجی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے اور اسرائیل کی ایہائی الٹیکٹیوٹ برطری کو برقرار رکھی ہوئے ہیں لہٰذا اسرائیل یو اے ای امارت کو ان سٹموں کی فروق کی مضافت نہیں کرے گا امارا یو اے ای کے ساتھ کبھی تنازع نہیں رہا اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور یہ عمل آگے بڑھنے جا رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تیزی سے ٹرمپ نے کہا